الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الكریم آج سترہ رمضان مبارک ہے بدر کی یاد آج پھر تیز تازہ ہو گئی اللہ بدر کے دفعل ہم تمام کے اندر حق کے لیے بولبالا کرنے کا جذبہ اتا فرمائے اور باطل سے نمرد آسمہ ہونے کی سینہ سپر ہو کے مقابلہ کرنے کی قوت و طاقت اتا فرمائے اللہ رب العزت نے سور عالی عمران کی آیت نمبر 123 میں بدر کا ذکر فرمایا اے لوگو تم بھی بدر کا دن یاد کرو جس وقت اللہ رب العزت نے ان کی مدد تمہاری مدد کی جبکہ تم بے سر و سامان تھے اللہ سے ڈرو اللہ کا شکر ادا کرو صحابہ کیسے بے سر و مہ سامان تھے فرمایا صحابہ 313 تھے کفار 900 سے لے کر 1100 تک کا جو قول ہے اتنے تھے ایک معنوں میں جیسے ایک مشہور قول ہے ایک ہزار تھے لیکن اللہ رب العزت نے مدد ایسی کی اللہ کے رسول کی جو دعا تھی دعا کے بعد پھر فرشتوں کا نزول آسمان دنیا سے زمین کے اوپر جو ہوا صحابہ کہتے ہیں ہم تلوار اٹھاتے ابھی ادھر تھے یا لکڑی اٹھاتے ادھر تھے ادھر کافروں کی گردنیں گرتی تھی ادھر صحابہ رضی اللہ عنہ المجمعین میں سے چودہ صحابہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے کافروں کے ستر کے ستر جہنم رسید ہوئے چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بدر کے مقام پر دعا کی وہ یہ جس کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے تفسیری روایت میں سترہ سو ترسٹھ کے اوپر نقل کیا اللہمہ انجز لی ما وعدتنی اللہمہ آتی ما وعدتنی اے اللہ میرے لئے جو آپ نے وعدہ کیا اس کو پورا فرمائیے میرے وعدے کو مجھ کو عطا کیجئے اللہمہ انتوہ لکہ آدھی العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض اے اللہ اگر یہ اہل الاسلام کے گروہ آج شہید کر دیا گیا پھر روح زمین پر اللہ تیری عبادت کرنے والا نہیں رہے گا اللہ نے پھر مددوں کے نصرتوں کے معاملے فرمائے صحابہ بڑی دلیری کے ساتھ اپنے طور پر اس معارکے کے اندر جو اسلام کا سب سے پہلا معارکہ تھا جان فیشانی دکھائی چودہ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین اس کے اندر شہید ہوئے جس میں سے چھ صحابی مہاجرین میں سے تھے یہ آٹھ صحابی ادھر چودہ یہ شہید ہوئے اور ادھر ستر کے ستر جہنمی رسید ہونے والے کافر و مشرک اپنے طور پر شکست کا مو بھی دیکھے اور ان کی اتنی بڑی کیابل دیسو اپنے بدنامی بھی ہوئی اور اتنی بڑی ہلاکتیں بھی ہوئی اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس دن کو بڑا ہی معتبر دن خرار دیتے ہوئے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا چنانچہ اس دن کے سلسلے میں مسلمانوں کو اپنے طور پر اس بات کا عزم کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم بھی اسلام اور حق کا بل بالا کرنے کے لئے جان مان و عزت عبروں کی قربانی دیں گے اس ویسے دوستو عدیدو اس بدر کے سلسلے میں ہم کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے انشاءاللہ ہم حق کے لئے جان دیں گے بدر کی وجہ تسمیہ بھی نقل کی کہ یہ بدر بن یخلط بن نظر بن کنانا نے بستی قائم کی تھی یا بدر بن حارس نے کونہ بنایا تھا اور وہ کونہ کے نام سے ہی بدر کا نام آج مشہور ہے اللہ رب العزت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معجمعین کی اس قربانی کو رہتے اسلام تک باقی رکھتے ہوئے قرآن میں ذکر کر دیا اور صحابہ کے اس بے سر و سامی و سامانی کو ایک شاعر نے کیا خوب کھینچا تھے ان کے ساتھ دو گھوڑے چھ زیریں آٹھ شمشیریں تھے تھے ان کے ساتھ دو گھوڑے چھ زیریں آٹھ شمشیریں پلٹ میں آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین